بسم اللہ الرحمن الرحیم حالیہ دو تین روز محتمی جامعہ بن نوریہ کراچی مفتی نعیم صاحب مددلہو کی صحبت میں گزرے جس میں جماعت علماء اکرام پاکستان کے نمائندہ حضرات کے حمراہ مفتی صاحب کے ساتھ لمبی مشاورت رہی ہم نے مفتی نعیم صاحب مددلہو کو تبلیغ کے قضیعے امارت و شورہ کے اختلاف رائے سے متعلق خاصہ دردمند اور رنجیدہ پایا وہ اس کے حل کے لیے بے حد فکرمند تھے اس دوران ان کا جو موقف ہم نے سمجھا اس کی وضاحت عالم بھر کے تبلیغی علماء اور ذمہ دار حضرات کے لیے پیش خدمت ہے واضح رہے کہ مفتی نعیم صاحب مددلہو کراچی کا موقف تبلیغ کے موجودہ احوال میں مرکز نظام الدین رائیونڈ بنگلہ دیش اور ممالک کے مرکزی تبلیغی بزرگوں میں اتحاد اتفاق اجتماعیت باہمی مصالحت اور مفاہمت کا ہے اور بس البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مفتی نعیم صاحب مددلہو کے نزدیک تبلیغ کے بزرگوں میں اتحاد و اتفاق کی ممکنہ صورت یہی ہے کہ دنیا بھر کے تبلیغی بزرگ اور احباب حسب سابق پورے تبلیغی کام میں مرکز نظام الدین اور اس کی جماعت مشورہ سے مربوط رہے ہیں کیونکہ وہی عرصہ سو سال سے تبلیغ کا بنیادی مرکز ہے جس کی سرپرستی کاندھلہ کا قدیمی مبارک خاندان کر رہا ہے اور آج انہی کی بدولت چہار اطراف عالم تبلیغ کا کام پھیلا ہے لہٰذا کسی بھی صورت میں مرکز نظام الدین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور پرکز نظام الدین اور اس کی جماعت مشورہ کی مخالفت اور ان کے مقابلہ میں محاذ آرائی اور اس سلسلے میں تبلیغی مزاج سے ہٹ کر اقدامات نازیبہ لبکشائی مار دھار وغیرہ کو مفتی نعیم صاحب مددزلہ قطعا پسند نہیں کرتے ہیں اور دنیا بھر میں کہیں بھی دو دو ایک دوسرے کے مقابل تبلیغی مرکزی مساجد کا بننا بھلے یہ مقابلی مرکزی مسجد ریونڈ کی طرف سے بنے یا نظام الدین کی طرف سے یہ امت میں اختلاف ڈالنے کے مترادف ہے اور امت میں بدترین آدمی وہ ہے جو امت میں اختلاف ڈال دے اس لیے ایسے اخدامات دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں ہونے چاہیئے اس کے بجائے دنیا بھر کی تمام مرکزی مساجد کو حسب سابق مرکز نظام الدین ہی سے مربوط رہنا چاہیے واللہ اعلم بسواب فقط والسلام بندہ عبد المعید ملتان پاکستان